اپنے وکلا کو کہیں سماعت کو سنجیدہ لے سائفر کیس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی راوی پنڈی کی ادلہ جیل میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین و سابق وزیر اعظم عمران خان و وائس چیرمین و سابق وزیر خالجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی آج ہونے والی سماعت کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ذرائع کے مطابق عمران خان اور شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی وکلا کی آج ادم حاضری سے لا علم نکلے اور جج کی جانب سے وکلا کی ادم حاضری کی نشاندہی پر چیرمین پی ٹی آئی نے حیرانی کا اظہار کیا ذرائع کا کہنا تھا کہ جج عبور الحسنات نے چیرمین پی ٹی آئی سے کہا کہ عدالت کسی خلل کے بغیر سماعت چلانا چاہ رہی ہے آپ اپنے وکلا کو کہیں سماعت کو سنجیدہ لے ذرائع کے مطابق وکلا کی ادم حاضری کا معلوم ہونے پر عمران خان نے ناراضی کا اظہار کیا ذرائع بتاتے ہیں کہ عدالتی کاروائی کے دوران ایڈلا جیل کے باہر بم کی موجودگی کا بھی ذکر ہوا اور جج عبور الحسنات نے عمران خان کو کہا کہ اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر ایڈلا جیل آتا ہوں پی ٹی آئی وکلا التوا پر التوا کر رہے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ سائفر کیس کی سماعت کے لیے ڈلا جیل میں نیا کمرہ عدالت مخصوص کر دیا گیا نئے حال میں ایک سو سے زائد افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی وکلا کے اعتراض پر جج نے نیا کمرہ عدالت کے احکامات جاری کیے ہر سماعت پر چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے اہل خانہ کے پانچ پانچ افراد موجود ہوں گے خیال رہے کہ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلا کے پیش نہ ہونے کے باعث گواہان کے بیان ریکارڈ نہ ہو سکے اور سماعت چودہ نومبر تک ملتوی ہو گئے موسیقی